پاکستان سرکار نے شاہر چوتر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا ایک پیدل مسلمان کے لیے ویزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے تمہیں ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے یہ پاکستان سے ہو کے بغیر مکہ نہیں جائے گا جائیں گے اللہ کے گھر چائنہ کے راستے تجاکستان ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچیں گے ہم آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھرائیں گے میں حسان ادریسی آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز کیرل سے مکہ شریف پیدل حج کے لیے جا رہے شیہاب چوتر کو پاکستان سرکار نے اپنے دیش سے گزرنے کی اجازت دینے سے منع کر دیا ہے یہ بات رویوار کو مجلس احرار اسلام کے مکھیالے میں شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان رحمانی لدیانوی نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرکار نے شیہاب چوتر کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے اور اب شیہاب پندہ دنوں سے بورڈر پر رہ رہے ہیں حج یاترہ پر نکرنے سے پہلے شیہاب سے پاکستان کے دلی دوتاواز نے کہا تھا کہ جب آپ بورڈر پر پہنچیں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا پر اب پاکستان اپنی باتوں سے مکر گیا امام نے گزارش کرتے ہوئے کیا کہا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے آج دو اکتوبر ہے دو ہزار بائیس لدیانہ جامہ مسجد میں آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ہاں بھارت کے صوبہ کیرلہ سے حج کے لیے جو جا رہے ہیں جناب شہاب چوتر صاحب جنہوں نے اس سال ارادہ کیا ہے کہ وہ پیدل مکہ شریف اور مدینہ شریف جائیں گے بھارت سے اور بھارت کی آزادی کے بعد یہ پہلا ایسا حج یاتری ہے جو بھارت سے پیدل حج کے لیے مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے لیے جا رہے ہیں پچھلے ایک سو تئیس دنوں سے یہ سفر پر ہیں اور اب تک تین ہزار کلومیٹر پیدل سفر جو ہے وہ کر چکے ہیں کل انہوں نے ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر سفر جو ہے پیدل وہ کرنا ہے آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے یہ پہلے تو اپیل ہے بھارت کے سبھی لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کی عوام کے لیے بھی کہ شہاب چوتر صاحب نے یہ جو پیدل حج یاترہ شروع کی تو پچھلے دس پندرہ دن سے کیونکہ جو یوٹیوبرز ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پوری معلومات نہیں ہیں وہ الگ لگ وجہ لوگوں کو پوری دنیا میں جو کرونوں مسلمان ہیں وہ روزانہ شہاب چوتر کی یاترہ کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے پندرہ بیس دن سے پوری اپ ڈیٹ جا نہیں رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب میں لوگ کام کر رہے ہیں چینلز میں ان بچاروں کے پاس معلومات پوری نہیں ہیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ لدھیانہ کی جامعہ مسجد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب چوتر صاحب بڑی اخلاص سے محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پیدل یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تین ہزار کلومیٹر ایک سو تئیس دن میں چل کے واگہ کے قریب خاصہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہاباز شریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جا رہا اور پوری دنیا کے دیش چو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں شہاب بھائی نے بزاتے خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک میں اب تک کیونکہ وہ پنجاب ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں بھارتی پنجاب کے اور میں ان سے اب تک تین چار دفعہ مل چکا ہوں میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے سارے ڈوکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجے سرکاریں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شہاب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے اور پاکستان جو ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شہاب چطر کو آج سے آٹھ مہینے پہلے کہا کہ آپ یاترہ شروع کریں آپ جب واقع کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی عفدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارت میں ہی پیدل چلنا ہے تو جب آپ واقع کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لئے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسٹر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے پاکستان سرکار نے شہاب چطر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لئے جو ایک بھارتی پیدل ہج یاتری کو روکنا چاہتی ہے کیونکہ الگ لگ لوگوں کا الگ لگ طریقہ اب ہمیں یہ پتہ کہ بھارت کا ایک پیدل یاتری جب جائے گا وہ پوری دنیا کے الگ لگ ملکوں سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کے لوگوں کی محبتوں کو لے کے مکہ اور مدینہ پہنچ رہا ہے تو جہاں پڑوسی ملک کی عوام روزانہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے ان کا انتظار کرنا چاہتی وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کیا میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار ہم نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا پیشتر سالوں میں کوئی تمہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کہی نہ ہم مشکل میں ہو آسانی میں ہو ہر صورت کے اندر ہم اپنے وطن میں خوش ہیں اتمنان سے ہیں ہم نے تمام چیزوں کا مقابلہ بزاتے خود کیا پیشتر سال میں ایک چیز مانگی ایک آدمی کے لئے بیزا ایک پیدل مسلمان کے لئے بیزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے تمہیں ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کہ ہم اسلام کے نام پر حکومت چلا رہے ہیں افسوس ہے جو اسلام کا نام لے کے وہاں کی حکومت بار بار کہتی کہ ہم اسلام کا نام لے کے حکومت چلا رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے اگر بھارت کے خلاف کوئی بات کر نہیں ہو ابھی پاکستان کا سارا میڈیا جلانے لگے گا آج پندرہ دن ہو گئے چار چوتر کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پندرہ دن ہو گئے ایک جگہ پر رکھے ہوئے پاکستان کا جو خریدار میڈیا وہ بھی چپے بولنے کے لئے تیار نہیں کہ ہمارا جو ہائی کمیشنر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے ایک مسلمان کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی سرکار کو بھی اور وہاں کے ہائی کمیشنر کو بھی کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ شہاب چوتر صاحب کو تم ویزہ نہیں دوگے تو بھارت کا یہ پیدل یاتری مکہ نہیں پہنچ سکے گا تو آپ اپنے دماغ میں سے اس غلط فہمی کو بالکل نکال دیجئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت تو زلت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تم کون ہوتے ہو دینے والے ہیں اس لئے اگر تم ہمیں ویزہ نہیں دوگے ہمارے یاتری کو ویزہ نہیں دوگے پیدل یاترہ کرنے کا وہاں سے مکہ جانے کا ویزہ تو یہ سارے رستے جو اسلام کی طرف جاتے ہیں پاکستان سے ہو کے نہیں جاتے مکہ کی طرف جو راستے گزرتے ہیں مدینہ منورہ میں تمہیں ایک عاشق رسول کو اس لئے روکنا چاہتے ہوگی اس کا جرم ہے کہ وہ بھارت میں پیدا ہوئے یہی گناہ ہے اس کا اگر تم یہ کہتے ہو کانونی پیچیدگیاں ہیں پھر اسلام کے نام بکائے کی حکومت بنائی ہے میں اگر یہ مان لو تمہارا ترک پاکستانم بیسی کہا کہ دو چار کانونی پیچیدگیاں ہیں تو تم کون سے مسلمان ہو یار اگر دو تن کانونی پیچیدگیاں رہ گئیں اگر پاسپورٹ میں یا کسی چیز میں کوئی کمی بھی ہوتی تم خود پوری کر دیتے کہ یار ہم سپیشل طور پر اس کو بیسا دینے کے لئے تیار ہیں کہ یہ بندہ پیدل ہچ پہ جا رہا ہے لوگ دیکھئے آپ بینہ کانونی کسی کاروائی کے ہماری جس سٹیٹ میں سے گزرا ہے چاہے اس سٹیٹ میں باجبہ کی سرکار تھی چاہے اس سٹیٹ میں کانگریس کی سرکار تھی چاہے کسی سٹیٹ میں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے ہر ایک سٹیٹ نے اس پیدل یاتری کو پروٹوکول دیا ہے ہر ایک سٹیٹ نے اس کی سیکیورٹی کا پربند کیا ہے ہر ایک سٹیٹ نے اپنے آفیشل ساتھ میں لگایا کہ یار مکہ جا رہا ہے مدینہ جا رہا ہے پہلی دفعہ کوئی بھارتی ہے ہماری اتنی ریاستوں میں سے وہ گزر کے آ رہا ہے کہیں کوئی پریشانی نہیں تمہارے دروازے پہ پہنچ گیا ہے آپ اکڑ گئے ہیں کیا بات ہے کیوں اکڑ گئے ہیں جی آپ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہو کے بغیر مکہ نہیں جائے گا جائیں گے اللہ کے گھر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا کی اگر آپ ویزا نہیں دیں گے تو شہاب بھائی انشاءاللہ چائنہ کے راستے تجاکستان ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچیں گے ہم آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے بھیک مانگنے کے میں بھارت کے پردان منطری مانی شریف نرندر بھائی موڈی جی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیش کے پردان منطری ہیں اور آپ نے جہاں سب کی بات کی ہے جہاں آپ کے سارے راجوں میں سے شہاب چطر گزر کے پہنچا ہے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ ہمارے ویدیش منطرہ اللہ کو آدیش دیں کہ شہاب چطر کی جو یاترہ ہے اس کو چائنہ کے راستے اس کے پربند کروائے جائیں چائنہ سرکار سے بات کی جائے تجاکستان سرکار سے بات کی جائے اللہ تعالی نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس ملک کی سربراہی عطا کی ہے تو آپ سے میری یہ گزارش ہے بھارت کے سبی لوگوں سے گزارش ہے اور پڑوسی ملک کے جو عوام ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے بدیانت حکمرانوں کے یار پیچھے لگے ہوئے ہو جو ایک مسلمان کو ویزا نہیں دینا چاہتے پاکستان جانے کا تو میں اپنے پردان منطری جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہاب چوتر کو پاکستان امبیسی ویزا نہیں دیتی تو پھر آپ چائنہ کے راستے ویدیش منطرالے کو کہیں کہ چائنہ سرکار سے بات کر کے لے لدہ کے راستے چائنہ میں سے پانچ دس دن میں گزرنا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ یہ سفر جہاں ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر میں پورا ہونا تھا وہاں نو ہزار کلومیٹر میں پورا ہوگا نو ہزار سمتنگ کے اندر جا کے پورا ہوگا لیکن مجھے امید ہے اور میں نے شہاب چوتر سے جب جب ملاقات کی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں اور پاکستان امبیسی کو بھی بتا دوں کہ آپ کسی کے ارادوں کو نہیں بدل سکتے ہیں انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی ان کو پتا تھا کہ پاکستان سرکار بار بار انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کیرلا سے چلتے ہوئے شہاب چوتر کے ساتھ ساری آڈیو ریکارڈنگز ہیں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ہوائی باتیں نہیں ہیں سارے ڈاکومنٹس ہیں ساری آڈیو ریکارڈنگز ہیں ان کے پاس شہاب بھائی کے پاس امبیسی کی جن جن اوفیشل سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جب واقع پہنچنے والے ہوں گے آپ کو ویزا دے دیں گے کہتا میں یہاں پہنچ گیا ہوں اب نکرے کر رہے ہیں یہ کاغذ لے آو وہ کاغذ لے آو اس سے لکھوالو اس سے لکھوالو تمہارا ملک ہے تم نے گزرنے کی اجازت دینی ہے ہم کس سے لکھوالے بھائی ہم کس کے پاس چلے جائیں لکھوانے کے لیے صاف چون ہی کہتے ہیں کہ تمہاری نیت کے اندر بددیانتی آگئی ہے آپ کی نیت میں بددیانتی آگئی ہے میں وہاں کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حکومت جو ایک آدمی کو ویزا نہیں دینا چاہتی بس یہ گناہ ہے کہ وہ بھارت کے اندر پیدا ہوا ہے تو مجھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات شاہب بھائی نے کہی تو جب میں نے ان کو کہا کہ اگر پاکستان نے ویزا نہیں دیا یا ہم لوگوں کو بڑا ٹائم لگ گیا تو پھر کیا ہوگا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہنے لگے جتنے سال مرضی لگ جائیں میں بنا حج کی ہوئے واپس اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا یہ بات میں پاکستان امبیسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم جتنی مرضی دیر کروا دو اور سارے یوٹیوبر بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ پوری دنیا کے لوگوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں لے رہی پاکستان امبیسی ابھی تک دلی میں دھکے کھا رہا ہے شاہب بھائی کے جو بھائی ہیں روزانہ امبیسی کے دھکے کھا رہے ہیں پاکستان امبیسی کے اس امبیسی کے جو یہ شور مچاتی کہ ہم مسلمانوں کے بڑے علم بردار ہیں ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے ان کے دروازے پہ روز دھکے کھا رہے ہیں وہاں روزانہ کبھی کہتے ہیں آ جاؤ کبھی کہتے ہیں کل آؤ کبھی کہتے ہیں فلاں منسٹر کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ یہ کاغذ لکھوالا وہ کاغذ بتاؤ جتنے سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے میں مسلمانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بتائیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو پاکستان امبیسی کا کارنامہ وہاں کے پردان منتری کا کارنامہ ایک آدمی سے ڈر رہے ہو یار ایک حج ہی جا رہا ہے ہمارا حج کے اوپر پیدل تمہارے سارے ملک آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ پیدل کے لئے جاتے ہیں رشیہ سے لوگ پیدل حج پہ پہنچے پچھلے سال انگلینڈ سے لوگ پیدل حج سے پہنچے کتنی اور ریاستیں ہیں تزاکستان کی ازباکستان کی لوگ پیدل حج کے لئے پہنچے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بھارت کا ایک مسلمان پیدل حج پہ جا رہا ہے تمہارے پیٹ کے اندر درد ہو گیا ہے میں پچھلے پندرہ بیس دن سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں ان کا پاکستان سرکار کہا اور وہاں کی امبیسی کا تماشا پچھلے بیس پچی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں روز وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کچھ نہ کہیں شاید کل کو دے دیں گے وہ جب بات صاف ہی ہو گئی کہ ان کی حکومت ہی نہیں چاہتی کیا پاکستان کی سرکار کو نہیں پتا پوری دنیا کے مسلمان روزانہ یوٹیوب پہ ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں ملینز کے اندر لوگ فالو کر رہے ہیں کہ بھی پیدل حج یاتری کہاں پہنچا یاتری پندرہ دن سے رکا ہوا ہے تو کیا وہاں کی بھی سرکار کو پتا نہیں کہ حج یاتری رکا ہوا ہے اس کا مطلب حکومت کا منشا پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز شریف کی جو سرکار ہے پاکستان کی جو بھارت کے اندر امبیسی ہے ان کا بزاعت خود منشا شامل ہے یہ نہیں چاہتے کہ ایک بھارتی مسلمان کو حج کا پیدل یاتریہ کا ویزہ دیا جائے چاہے کوئی بات نہیں میرا مقصد آج کی پریس کانفرنس کا ان سبھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے یہ بتانا تھا کہ شہاب بھائی کی جو دیر ہو رہی ہے وہ پڑوسی ملک کی بددیانتی کی وجہ سے بیمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور آپ لوگ دعا کریں کہ انشاءاللہ دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہوگی انشاءاللہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ شہاب بھائی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی پاک دھرتی کے اوپر پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ